تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری توجہ ہے وقت میرے پاس نہایت ہی کم ہے آپ دیکھ رہے تھے میں تو جلدی آیا ہوں تو پڑھنے والے جو بھی ہیں میرے بعد بے شک آپ ان کو بھلالے میں تین بجے ممبر خالی کر دوں گا اور جتنے لمحے میں آپ کی خدمتِ آلیہ میں حاضر ہوں میں آج آپ کو مادرِ حسنین کا تعارف بتانا چاہتا ہوں کہ سیدہ بی بی پاک کا مقام کیا ہے اللہ پرواہی سے سماعت نہیں فرمائیے گا میرا آپ کے چک میں پہلا چانس ہے لیکن میں ممبر پہ پہلی مرضوہ نہیں آیا ازہانِ آلیہ میں یہ بات رکھ بیٹھو فضائل میں چودہ کے چودہ علی نظر آئیں گے اور یہ وہ معظمہ بی بی ہے کہ جس کے قدموں میں حسین حسن جو جوانان جنت کے سردار ہے ان کی جنت سیدہ کے قدموں میں ہے ٹھیک ہے تو اس تناظر میں قرآن پاک کی آیت پڑھنے لگا ہوں قرآن پاک میں بی بی پاک کا مقام کیا ہے خداوند علم فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلناہو فی لیلت القدر وما عدراکما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے یقینا یقینا قرآن پاک کو لیلت القدر میں نازل کیا پوری دنیا میں ہم اعلان کر چکے ہیں علی والا جاہل ہو ہی نہیں سکتا ہاں ان پڑھونا اور بات ہے جاہل ہونا اور بات ہے جس بندے کے دل میں میرے مولا میر المومنین کی ویلا ہے وہ جاہل نہیں ہو سکتا اللہ کہہ رہا ہے قرآن پاک میں کہ ہم نے یقینا قرآن پاک کو لیلت القدر میں نازل کیا وما عدراکما لیلت القدر تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ لیلت القدر کیا ہے پیش نماز جگت پور سے تشریف فرمائے آپ ان کو بہتر جانتے ہیں قبلہ صاحب ہی موجود ہیں اللہ کہہ رہا ہے تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر کا ہمیں پتہ نہیں ہے مجھ سے پوچھو گے یا مولی شاہب قبلہ سے کہ لیلت القدر کب ہوتی ہے تو ہم کہیں گے انیش ماہ مبارک رمضان کی رات اکیس کی رات تیش کی رات یا ستائیس کی رات یا پندرہ شاہبان المعظم کی راتیں یہ ہیں لیلت القدر یہ تو ہمیں ادراک ہے کہ کون کون سی لیلت القدر ہے اللہ کہہ رہا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ لیلت القدر ہے کیا تو پھر بغیر تمہین کے بلکل جلدی جلدی آپ کو سفر کرانا چاہ رہا ہوں علامہ فرات بن ابراہیم کوفی بہت بڑے عالم دین ہیں مکتب عالم محمد کے ان کی تفسیر ہے جس کا نام تفسیر فرات کمی ہے تفسیر فرات کوفی ہے اس سے پڑھنے لگا ہوں جب سادے کے عالم محمد سے پوچھا گیا اللہ کیا کہہ رہا ہے یہ وہ لیلت القدر ہے جس کا کسی کو ادراک اور شعور نہیں ہے فرمایا ہے یا جدتی زہرہ اس سے مراد جناب سیدہ کی ذات ہے لیلت القدر جناب سیدہ کی ذات سر اٹھاؤ ایک اور منظر کی طرف اشارہ کروں سورہ مدسر ہے سورہ مدسر گھر میں جا کے دیکھ لینا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے مجھے اس رات کی قسم جس رات نے پوشت پھیری میں جواہرات علمی آپ کی خدمت علیہ میں پیش کر رہا ہوں تو اس لیے جو بندہ علم کا خواہش مند ہے علمی فضائل سنتا ہے وہ میری طرف دیکھے ہاں عام بندوں کو پتہ نہیں چلے گا میں کیا کہہ رہا ہوں سورہ مدسر ہے اللہ کا ارشاد ہے قرآن ڈبورہ والو وہ کتاب ہے جس میں ہر شائع کا ذکر موجود ہے ہے نا تو پھر مباحلے کا ذکر بھی تو موجود ہوگا یہ تو اعلان یہ تو اعلان ہوا ہے میرے حبیب فرما دیجئے تم اپنے بیٹے بلاؤ ہم اپنے بلاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں بلاؤ ہم اپنی بیٹی بلاتے ہیں تم اپنے نفس بلاؤ ہم اپنے نفس بلاتے ہیں بہت بڑا اہم مسئلہ حل کرنے لگا ہوں مسلمانوں کے ہاں اختلاف ہے رسول پاک کی چار بیٹیاں ہیں یا ایک ہے قرآن فیصلہ کر رہا ہے سیغہ جمع کا انفس انا وانفس اکم ابنانا وابناکم نسانا ونساکم جمع کا سیغہ ہے تم اپنی بیٹیاں بلاؤ ہم اپنی بیٹیاں بلاتے ہیں تم اپنے بیٹے بلاؤ ہم اپنے بیٹے بلاتے ہیں تم اپنے نفس بلاؤ ہم اپنے نفس بلاتے ہیں تو میں یہ کہنے لگا ہوں اللہ نے حکم دیا ہے تم بھی بیٹیاں بلاؤ میرے حبیب اور سامنے والے بھی بیٹیاں بلائیں اگر محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں زیادہ تھی تو مباحلے میں ایک کو کیوں لے کے گئے ہیں بسم اللہ بسم اللہ خیریت حضور آباد و شاد رہو آپ ادھر پیشنوان ہیں اچھا ما شاء اللہ تو سارے اپنے آباب ہیں ادھر آپ کے علاقے میں ما شاء اللہ سلامت رہو باکرامت رہو فیصلہ ہو گیا ہے اگر بیٹیاں زیادہ ہیں تو پھر رسول پاک لے کے کیوں نہیں گئے یعنی نعوذ باللہ من ظالک ہمارے رسول نے اللہ کی بات نہیں مانی جمع کسیگا بیٹے دو تھے تو دونوں کو لے گئے نفس ایک تھا تو ایک کو لے گئے بیٹی بھی ایک تھی تو ایک کو لے گئے سر اٹھا جملہ کہنے لگا ہوں میدان مبالہ اس وقت تک فتح نہیں ہوتا جب تک جناب سیدہ نہ جائے یہ اعلان کر رہا ہوں اس وقت تک تمہیں بھی جنت نہیں ملے گی جب تک اس کی بھیلا تمہارے دل میں نہ آئے یا ایلی یا ایلی یا ایلی یا ایلی یا ایلی اہلِ بیت کے جانے کا انداز ہے اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے یقیناً موجود ہے سر اٹھاؤ علی والو قرآن پڑھ رہا ہوں آیت پڑھنے لگا ہوں خداوند عالم فرما رہا ہے وَاللَيْلِ اِزْحَدْ بَرَا مجھے اس رات کی قسم جس نے پوشت پھیری بھائی ابھی تو میں نے آپ سے کہا ہے لیلت القدر سے مراد مادرِ حسنین ہے حوالہ بھی میں نے دیا ہے ٹھیک ہے اس آیت کا بھی حوالہ میرے پاس ہے تو اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں مجھے اس رات کی قسم جس نے پوشت پھیری ہے تو یہ کون سی رات ہے یہ جو رات ہر روز ہوتی ہے یہ تو روز پوشت پھیرتی بھی ہے پھر استقبال بھی کرتی ہے آتی بھی ہے جاتی بھی ہے دن آتا بھی ہے جاتا بھی ہے تو یہ کون سی رات ہے جس کے بارے میں اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے مجھے رات کی قسم جب اس نے پوشت پھیری تو پھر لگتا ہے کوئی ایک ہی رات ہے جس نے پوشت پھیری ساروٹھا علی کا غلام اس بندے سے کہہ رہا ہوں جس کے دل میں میرے مولا امیر المومنین کی بھیلا ہے آپ حالت نہیں سنتے ہو کیا حالت تھی جب میدان موبالہ میں گئے آگے آگے محمد مصطفیٰ دائیں ہاتھ کے ساتھ میرے مولا حسن محتبا اس انگلی کے ساتھ یہ حسین کو اٹھایا ہوا ہے دونوں ریویتیں ملتی ہیں ان کے بعد بی بی پاک جناب سیدہ آخر میں مولا امیر المومنین مشکل کشاہ آنم جب جناب سیدہ علی کے آگے چلی ہے اللہ کو یہ انداز اتنا پسند آیا ہے اللہ قرآن میں قسم کھا کے کہہ رہا ہے مجھے زہرہ کی قسم جب وہ علی سے آگے آگے جا رہی تھی یا علی یا علی یا علی یا علی آباد و شاد رہو بھائی سلامت رہو توقع سے بھی بڑھ کے سن رہے ہو مولا پاک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے آباد و شاد رہو تو میرا دل چاہ رہا ہے ایک آدھ آیت اور بھی پڑھ دوں جناب سیدہ کی ذات پر سر اٹھاؤ اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَتَيْنَا اَكَلْكَوْسَرْ مِرے حبیب ہم نے یقیناً یقیناً آپ کو کوسر عطا فرمائی بسم اللہ مول شاہبان آپ کے علاقے کے ذمہ داران دو پیش نماز شاہبان تشریف فرما ہے میں ان کو بھی مخاطب کر رہا ہوں اور آپ سے بھی گفتگو کر رہا ہوں آباد و شاد رہو اس طرح ہم نے کبھی نہیں پڑھا ہم حقائق پڑھتے ہیں حقائق قرآنی جس سے کوئی مندہ مکاری نہ سکے اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے میرے حبیب ہم نے آپ کو مول شاہب کی بلا میٹو شاہب ہم نے آپ کو کوسر عطا فرمائی عمر بن وائل نے ہمارے نبی کو تانہ دیا نعوذ باللہ مندال ہے کہ آپ تو بے اولاد ہیں اس کے تانے کے چند سال بعد اللہ نے یہی سورہ ہمارے نبی کی تسکین کے لیے بھیجا تو اب اتنی بھی مجھے جلدی نہیں ہے کہ آپ فیصلہ بھی نہ کر سکو یہ کوسر ہے کیا اگر تو یہ چشمہ کوسر ہے اللہ مان دے جس کا بیٹا فوت ہو جائے تو پھر یہ اللہ کی رسم ہو گئی محمد کی سنت بن گئی کسی کا بیٹا فوت ہو جائے تو ہم اس کے گھر میں مشکید پانی کے پہنچا دیں تاکہ اسے تسکین ہو جب یہ بات نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا یہ کوسر آ رہا ہے پینے والا کوسر آ رہا ہے میں دلیل دینے لگا ہوں بسم اللہ جو بندے میرے ہمسفر ہیں وہ یقیناً محضول ہو جائیں گے قینات عالم کے رسول کا پاک فرمان ہے علی والے کی تعریف بیان کر رہے ہیں سرورِ امبیاء کہ علی والے کا مقام کیا ہے اگر یہ کوسر کا چشمہ وہی ہے جو ہم نے پینا ہے تو پھر سنو کہنات عالم کے رسول نے فرمایا جو جو میرے بھائی علی کا حبدار ہوگا وہ بعد میں مرے گا پہلے حوضِ کوسر سے جامِ کوسر بھیے گا بندے دھیر سارے ہو نعرہ ڈھیلا ہے مل کے مل کے جگر ٹھار نعرہ حیدری حیدری فرمایا بسم اللہ فرمایا میرے بھائی امیر المومنین علی ابن عبی طالب کا جو جو حبدار ہے وہ بعد میں مرے گا پہلے کوسر بھیے گا اگر یہ کوسر وہی ہے جو محمد مصطفیٰ کو دیا جا رہا ہے تو پھر سردار میں اور ہم نوکروں میں فرق ہی کیا ہے اور اس کے بعد فرمایا وَيَّاكُلُو مِن شَجَرِ تُوبَا شَجَرِ تُوبَا کا پھل بھی کھائے گا وَيَّرَا مَكَانَهُ فِي الْجَنَّتِ اور اپنا گھر جنت میں دیکھنے کے بعد علی والا مرے گا پہلے اسے موت نہیں آتی سوال تو ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کوئی مرنے والا حوضِ کوسر کا جام پی رہا ہو کچھ کھا رہا ہو ہم نے تو نہیں دیکھا وہ تو حالتِ احتزار میں ہوتا ہے اور یہ بھی بات سن لو يَا لَا يَمُوتُ الْمُومِنُ مولی صاحبان مومن مرتا ہی اس وقت ہے جب وہ چاہتا ہے اب میں مروں ورنہ مومن کو موت آئی نہیں سکتی اس کی بھی دلیل دوں کیونکہ آپ کہیں گے وہ کیسے میں یہ دلیل دینے لگا ہوں کہ کوسر کیسے پیتا ہے شجرِ طوبہ کیسے کھاتا ہے اور یہ میں نے کہا ہے مومن اس وقت مرتبہ ہے بسم اللہ بلکل میں نے تین بجے آپ کی زحمت کو تمام کر دینا ہے ادھار آپ کا رہ گیا میں نے آپ کو دیگ سے چاول چکھا دیئے ہیں اب ضروری نہیں ہے کہ میں پوری دیگ آپ کے سامنے اڑھا کے جاؤں آپ کو پتا چل گیا ہے کہ الحمدللہ یہاں کیا حقائق ہیں ہاں انشاءاللہ وِلَاِ عَلِي بِنِ عَبِي طَالِبِ کے نشے آ جائیں گے میں عرض کر رہا ہوں مومن اس وقت مرتا ہے جب وہ چاہتا ہے تو آپ کہیں گے کہ ہم تو بڑی دعائیں مانگتے ہیں صدقے دیتے ہیں قرآن اٹھا کے اللہ کو واسطے دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا بندہ نہ مرے وہ پھر بھی مر جاتا ہے ٹھیک ہے یہ مرنے کے لئے تو کوئی چاہتا ہی نہیں ہے مرنے والا کیسے مرتا ہے آؤ وہ بھی میں بتاؤں چونکہ ہماری آنکھوں پہ ہجابات ہوتے ہیں ہجاب کی دلیل پہلی تو یہی ہے ازرائیل کسی کو نظر آیا ہے بولو ازرائیل کے بغیر تو کوئی نہیں مر سکتا جس طرح ازرائیل کے بغیر کوئی نہیں مر سکتا اسی طرح جام کوسر پیے بغیر بھی کوئی نہیں مر سکتا اور جب حالت اعتذار ہوتی ہے مولا کہنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب مرنے والے کے سرانے تشریف لاتے ہیں میرے مولا امیر المومنین کہتے ہیں سلام علیکہ یا ایو المومن اے مومن میرا سلام مومن کہتا ہے علیکہ السلام یا امیر المومنین مومنین کے امیر امیر المومنین علی بادشاہ میرا ہی بھی سلام اس کے بعد امیر المومنین علی فرماتے ہیں ہاں بھئی مومن تو نے جو مجھے مانا ہے امام حق موت و حیات میں میری قبضہ ہے اور میرا اقتدار ہے اب تجھے اختیار دیتا ہوں دنیا میں واپس جانا ہے صحت عطا کر دوں یا میرے ساتھ آنا ہے مومن اس وقت کہتا ہے یا علی تجھے تیری امامت کا واسطہ دنیا نہیں چاہیے تیری محفل چاہیے علی 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 یا علی آئیے ٹھیک ہے آباد و شاد رہو جو بندے ابھی بھی نعرے میں شریک نہیں ہو اگر چاہو تو میں نعرے کی عظمت بیان کر دوں ہاتھ اٹھانا یہ غدیر کی سنت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ہاتھوں پہ ملائکہ مسافہ کر دیں اور قبر میں بھی کریں گے مولک شاہبان آپ کی خدمت یا علی میں ارض کر رہا ہوں دونوں سے آئیبان اور اتفاق یہ ہے کہ میرے دائیں طرف بیٹھے اور قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین دہنے ہاتھ والوں کی تو کیا بات ہے آپ کے آپ کا پنجابی میں ترجمہ کرو سجے ہتھ تھا لیندی تک کیا بات ہے تو یہ کیا ہے یمین کیا ہے اللہ جو کہہ رہا ہے داد دے رہا ہے خدا اصحاب الیمین کی کیا بات ہے یہ کون ہے اصحاب الیمین یہ لغت عرب کا قانون ہے جس لخص کا معنی نہ آئے اس کے آداد نکال لو مانا آجائے گا یمین کی ہم عدد نکال دیں یہ کے دس مین کے چالیس کتنے ہو گئے پچاس یہ کے پھر دس ملشہ بان ساٹھ اور نون کے پچاس ایک سو دس اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے علی والوں کی کیا بات ہے دنیا میں بھی تمہارے ہاتھ پہ مسافہ ہوتا ہے اور مرنے کے بعد ہماری قبر میں یہ بھی کہنات عالم کے رسول کا پاک فرمان ہے فرمایا جو بھی میرے بھائی امیر المومنین علی ابن عبی طالب کا حودار مر جائے اس کی قبر میں آکے انبیاء اس کی زیارت کرتے ہیں ملائکہ اس کے ساتھ مسافہ کرتے ہیں یہ ہے علی والے کا مقام تو اس لیے میں نے کہا ہے جس طرح میں عزرائیل نظر نہیں آتا اسی طرح پہندر پاک جب آتے ہیں تو وہ بھی نظر نہیں آتے ہیں مرنے والا دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو مولا کہنات حوز کوسر بھی پھلاتے ہیں حوز کوسر سے جام بھی پھلاتے ہیں اور اس کے بعد شجرِ طوبہ یہ طوبہ کا پھل بھی کھلاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو جنت میں اس کی جگہ دکھاتے ہیں اس لیے وہ مرنے والا مرنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے ٹھیک ہے اگر یہ حوز کوسر کی بات ہو رہی ہے بھائی تو پھر محمد مصطفیٰ کو اللہ نے یہی کیوں کہا ہے اِنَّا تَيْنَا کَلْكَوْسَر ہم نے تمہیں کوسر عطا فرمائی اور یہ وہ سورہ ہے آپ سبھی جانتے ہو ورنہ آئی تحقیق کرنا قرآن کی بڑی سے بڑی سورت آتی تھی عرب کے شورہ اپنا قصیدہ بنا کے دیوار کعبہ کے ساتھ عویزان کر دیتے تھے اگر یہ قرآن میں اتنی فساحت و بلاوت ہے تو ہمارے کلام میں اتنی طاقت ہے اسی طرح سورے پہ سورہ آ رہا ہے اور وہ شورہ اپنے اپنے قصائد لکھ کر دیوار کعبہ کے ساتھ معلق کر رہے ہیں حتیٰ کہ المعلقات سب یہ کتاب ہے عرب عدب کی اس وقت تک کلام ہے سب سے بڑا شاعر عمرہ القیس اس کا قصیدہ بھی دیوار کعبہ کے ساتھ معلق ہوا اب قرآن کی آیات آ رہی ہیں وہ مقابلے پہ اتر رہے ہیں اس کے بعد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے کہا اب عرب کے لوگوں سے نہ پہس کرو نہ مناظرہ کرو نہ فساحت و بلاغت کی دلیلیں دو بس مادر حسنین کا ایک مختصر قصیدہ میں قرآن میں نازل کر رہا ہوں اس کو عربی لبت سلس میں لکھوا کے دیوار کعبہ کے ساتھ معلق کر دو مادر حسنین کی طاقت سے قصیدے خود نہ اتر جائیں تو پھر مجھے اللہ نہ کہنا علیہ 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 ٹھیک ہے قینات عالم کے رسول نے یہ تین آیات ہیں مختصر ترین ان کو لکھوایا بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ معلق کر دیا اب شورا اب انہوں نے گھٹنے ٹھیکے کہ یہ پشر کا کلام نہیں ہے یہ ہمارے کلام سے کہیں بدند و بالا ہے ایک ایک شاعر آیا اپنا اپنا قصیدہ خود اتار کے لے گیا عمرہ القیس امیر المومنین امیر المومنین علی بادشاہ سے بھی پوچھا گیا ہے من ہو آشر و شورا بڑا شاعر کون ہے شاعروں کا شاعر کون ہے تو مولا نے فرمایا ملک الزلیل عمرہ القیس یہی عمرہ القیس اور جس کا قصیدہ دیوار کعبہ کے ساتھ معلق ہوا تھا اس کی بہن نے کہا اور سارے قصیدے تو اتر گئے تو بھی جا اپنا قصیدہ اتار شکست مان لے کہ اس کلام کی برابری تم نہیں کر سکتے جو مختصر ترین لکھوا کے محمد مصطفیٰ نے پیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ملک کر دیا ہے تو وہ کہتا ہے دل تو میرا بھی کہہ رہا ہے قصیدہ اتارنوں میں بڑا شاعر ہوں میں یہ نہیں چاہتا کوئی بندہ مجھے دیکھے میں اپنے ہاتھوں سے اپنا لکھا ہوا قصیدہ اتار رہا ہوں اس کی بہن کہتی ہے تو پھر تو نہ گھبرا رات ہونے دے رات کی تاریخی ہو جائے کیونکہ رات بھی پردادار ہوتی ہے میں بھی پردادار ہوں جس ہستی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں قصیدہ بیان کیا ہے وہ بھی پردادار ہے میں چلی جاتی ہوں اپنا قصیدہ اتار لیتی ہوں اور اس قصیدے کے سامنے سجدہ کر کے کہوں گی کہ مادر حسنین ہم نے مان لیا ہے تو آ رہے ہم آ رہے سلامت رہو بھئی آباد و شاد رہو مولا پاک آپ کے دلی مقاصد پورے فرمائیں کاش وقت ہوتا موسم بڑا خراب ہے بہت دور جا کے پڑھنا ہے آپ کی محبت میں میں آیا ہوں حاضری ہو گئی اگر خداوند عالم نے چاہا تو پھر تفصیلی گفتگو لیکن ابھی ٹائم پڑھا ہے تقریباً دس منٹ آپ کو بھی میراج کرانی ہے ہاں بی بی پاک جناب سیدہ انشاءاللہ جب بھی آپ حکم کریں گے مجھے پہلے بتانا میں ضرور ہوں گا بی بی پاک کا مقام کیا ہے بی بی کا نام ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ کبھی اس کے معنی پر غور کیا ہے کہ فاطمہ کہتے کسی ہے جب تک اور ہم تو رکھ لیتے ہیں نا مولی شہبان کی بلا ہمارا تو بزدل ہو تو اس کا نام شیر بہتر رکھ دیتے ہیں کنجوس آزم ہو تو اس کا نام سخی رکھ دیتے ہیں ایسے ہے یا نہیں ہے لیکن آول محمد کے ہاں ایسی بات نہیں ہے پوری کائنات میں خداوند عالم نے دیکھا جس کے سامنے حمد بھی سجدہ شکر کرے اس کا نام محمد مصطفیٰ رکھ دیا جس امیر ممکنات علی باتشاہ کے سامنے کائنات عالم کی بلندیاں سجدہ کرے اس کا نام علی رکھ لیا جس بی بی کے گھر کا عصمت تواف کرے اس کا نام فاطمہ رکھ لیا جس میرے مولا حسن مہتبا کے آگے پیچھے ہیلم دوڑے اس کا نام حسن رکھ دیا حسین بن علی کا نام حسین رکھا اس لیے کائنات عالم کے حسن کو جمع کرو وہ حسن چھوٹا ہو حسین کا حسن زیادہ ہو بی بی فاق کا نام رکھا ہے فاطمہ میں مخدرات عصمت اور معصومین علیہ السلام کے زباد قدسی صفات کے نام تجلیل اور القابات کے ساتھ لیتا ہوں یہاں مجبوری ہے میں نے معنی بتانا ہے معصوم سے پوچھا گیا لیمازا سمیت الفاطمہ تو فاطمہ تا بی بی پاک کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے تو دو جہتیں بتائیں ہیں میں دونوں ہو آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں شکر ہے میرے سامنے دو مولی صاحبان موجود ہیں یہ سمجھتے ہیں الف لامدار کوئی اسم ہو محلہ باللام تو ان سے زیادہ تشریح پوچھ لینا کہ اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے فرمایا لِأَنَّ الْخَلْقَ فَوْتِ مُوَنْ مَعْرَفَتِهَا یہ خلق مصدر ہے محلہ باللام ہے خلق مصدر بھی ہے محلہ باللام ہے الف لام اس پر لگا ہوا ہے معصوم فرماتے ہیں جس جس کو بھی اللہ نے خلق کیا ہے وہ نہیں جانتا کہ سیدہ کا مقام کیا ہے جس جس کو بھی اللہ نے خلق کیا ہے وہ نہیں جانتا کہ جناب سیدہ کا مقام کیا ہے یعنی مخلوق دور ہے بی بی پاک کی معرفت سے لوگوں کو ادھر آکی نہیں ہے مادر حسنائن کا مقام کیا ہے اس کے بعد پھر پوچھا گیا چونکہ یہ حسنیاں جیسا سائل ہو ویسا جواب دیتی ہیں معرفت زیادہ ہوتی ہے اس کے مطابق معرفت تھوڑی ہو اس کے مطابق جواب ملتا ہے پھر پوچھا گیا لیمازا سمیتل فاطمہ تو فاطمہ دا جناب سیدہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا ہے جاگنا علی والو جس بندے کے دل میں میرے مولا امیر کی بھیلا ہے اس کے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ دینے لگا ہوں اپنی طرف سے نہیں اسی سردار کی زبانی اور وجہ بیان ہوئی ہے کہ کیوں رکھا گیا نام جناب سیدہ کا فاطمہ نام کیوں رکھا گیا میرے مولا نے مسکر آکے فرمایا واللہ دی نفسی ویدہی مجھے قسم ساتھ کبریہ صفات کی جس کے قبضہ ایک قطار میں میری زندگی ہے لِعَنَّ الْفَاطِمَةَا فَاطَمَةَ شِيَاتُ وَاَنِ نَار اس لیے نام فاطمہ ہے قیامت والے دن اپنے ہر حبدار کو آتش جہنم سے چھڑا لے گی ٹھیک ہے جو بندے ابھی بھی نعرے میں شریک نہیں ہیں تمہارے لیے غزیز پڑھنے لگا ہوں اور جب ہم نعرہ لگاتے ہیں تو ملیکہ بھی جھون جاتے ہیں فقط جھونتے نہیں بھاگتے ہیں ہماری طرح آپ کے معصوم چھوٹے بچے بیٹھے ہیں اگر کوئی زاکر عالم اور آپ کے علاقے کی بڑی شخصیت بچوں کو چوم لے سارا سال آپ اس بندے کی بھی تعریف کریں گے بچوں کا احترام بھی کریں گے کہ اس بچے کی پہشانی میں اس کو کچھ نظر آیا ہے تو اس نے چوم آئے عام بچے کو تو کوئی نہیں چومتا آہ میں تمہیں دکھاؤں جب ہم یا علی کہتے ہیں تو ہمیں کون چومتا ہے لَمَّا يَكُولَ الرَّجَلُ مِنْكَمْ يَا عَلِيَةَ حَارَبَ الْمَلَائِكَةُ یہ شمافہ ہو جب بھی تم میں کوئی بندہ یا علی کہتا ہے میرے مولا امیر اور مومنین کا پاک نام تم میں سے کوئی بندہ بھی لیتا ہے کہتا ہے یا علی ملائک کا دورنا شروع کر دیتے ہیں میکائیل کہتا ہے پہلے اس کا میں مو چوموں گا جبریل کہتا ہے پرے ہٹ پہلے مجھے چومنے دے یا علی یا علی آباد و شاد رہو یہاں پہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کوئی بندہ آپ سے بحث کر سکتا ہے دو جملے ہاں ختم ہو کوئی بات پھرکل دو نکتے اہم کوئی بندہ آپ سے کہہ بھی دے کہ اگر ہم مان لیں یہ تو حقیقت ہے وہ نہ ماننے والا کہے اگر ہم مان لیں کہ یہ سورہ انہ آتینہ اکل کوسر یہ بھی مادر حسنین کی شان میں نازل ہوا ہے اور انہ انزلہ حفیلہ لدر قدر وہ بھی ہم مان لیتے ہیں لیکن اس کی تین آیات ہیں دو تین لینوں کہے وہ تین سڑھے تین لینوں کہے تو جناب مریم کی شان میں جو یا ان کے نام پہ سورہ آیا ہے وہ تو بڑا طولانی ہے اگر چاہو تو اس کا جواب دوں مہم بات ہے نا سوال ہو سکتا ہے تو پھر جواب یہی ہے چاہے سورہ مریم تھی اس کے سامنے شورانے گھٹنے نہیں ٹیکے ٹیکے ہیں تو انہ آتینہ کے سامنے ٹیکے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ تاثیر روٹی کی نہیں ہوتی نمک کی ہوتی ہے بھئی آٹے کی تاثیر نہیں ہوتی نمک کی ہوتی ہے نمک ہوتا تھوڑا ہے تاثیر زیادہ ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی بے وفائی کرے تو آپ نے کبھی اس سے کہا ہے روٹی حرام گوشت حرام دودھ حرام پانی حرام کیوں کہتے ہو نمک حرام چونکہ جب تک نمک نہ آئے کھانا نہیں بن سکتا اسی طرح جب تک جناب سیدہ کی ذات نہ آئے قرآن بھی مکمل نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا یا علی یا علی ہر روز پڑھتے ہیں آپ ہر روز پڑھتے نہیں ہیں یہ حدیث شریف قصہ میں پڑھتے ہیں بی بی بات فرماتی ہیں آخر میں میں آئی چادر تطہیر کے نیچے اور فرماتی ہے میرے آنے سے ہم پہندن پاک مکمل ہو گئے تو پی بی پاک نے بتا دیا ہے جب تک میں نہ ہوں یہ چار مکمل نہیں ہو سکتے ایک کھنات عالم کی اور کون سی شہ مکمل ہو سکتی ہے اور اس کے بعد فرمایا ہے نیازہ سینجاگنا بی بی فرماتی ہے میرے بابا نے محمد مصطفیٰ نے فرمایا میرے اللہ گواہ رہنا میرے اہلِ بیت یہی ہیں جو چادر کے نیچے ہیں ختم بلکل ختم آخری بات جنابِ عیسیٰ کے ہواری ہیں جنابِ یوہنہ کہیں تاریخ میں غالبِ ابنِ یوہنہ بھی ملتا ہے اور یوہنہ بھی ملتا ہے انہوں نے خالقِ اکبر سے دعا مانگی کہ میرے اللہ مجھے اہلِ بیتِ اتحار کا عارف بنا ٹھیک ہے ان کا عارف بنا تو آپ یہ بھی سوال کر سکتے ہو کہ اس کو کیسے پتا تھا کوئی آلِ محمد بھی ہیں اہلِ بیت بھی ہیں تو کوئی نبی اللہ نے ایسا نہیں بھیجا جس کو یہ حکم نہ ہو کہ اپنی امت کو پہندنِ پاک کے فضائل سناو ہر نبی کو یہی حکم ملا ہے کہ اپنی اپنی امت کو پہندنِ پاک کے فضائل سناو اس لئے اہلِ بیتِ اتحار کے فضائل سنانے پہ نبی معمور تھے ان کو جب پتا چلا کہ اتنی عظمت کے مالک ہیں حسین بادشاہ حسنِ محتبا امیر المومنین جنابِ سیدہ مولا محمدِ مصطفی انہوں نے عمل کیے وضائف پڑھے اور یہ کہتے ہیں میرے اللہ جتنا میرے لئے ممکن ہے اتنا مجھے مادرِ حسنین کی معرفت کرا اور جنابِ یوہنہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ دن کے وقت آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے دیکھ لیتے تھے اتنے مقرب تھے اللہ کے ہاں اتنا مقام تھا انہوں نے عمل ہم عمل پڑھتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں کوئی روزی روٹی وسیع ہو نظام بنے دنیاوی انہوں نے عبادت کرنے کے بعد یہی دعا مانگی ہے کہ مادرِ حسنین کی معرفت کرا ایک دفعہ مسلح عبادت پہ ہیں آوازِ قدرت آئی ہاں عرفِ السما عرفِ راسقہ ناو السما اپنا سارا آسمان کی طرح بلند کرو دیکھا ایک پردہ دار بی بی ہے محجب سرطفہ محجب مسلح پہ بیٹھی ہے وہ سر پہ ایک تاج ہے اگر چاہو تو میں بتاؤں یہ مسلح کیا ہے یہ تاج کیا ہے ہاں حوالہ میرے پاس ہے میں سن کے نہیں پڑھ رہا میں کتاب سے پڑھنے کے بعد پڑھ رہا ہوں اور بیان بھی سمیٹ رہا ہوں وہ دیکھتے ہیں حیران ہو گئے مسلح چاند کا ہے یہ جو چاند تمہیں چمکتا ہوا نظر آتا ہے اس کا مسلح سر پہ سورج کا تاج پتہ ہے زمین سے کتنا دور ہے سورج نو کروڑ تیس لاکھ میل کی دوری پہ ہے اور سورج نمیندہ ہے نبوت کا چاند نمیندہ ہے ولایت کا جنابِ یوہنہ دیکھ کے حیران ہو گئے اتنی پردہ دار بی بی افتدار یہ ہے مسلح سورج کا ہے اور مسلح چاند کا ہے سر پہ تاج سورج کا ہے یہ کون ہے اور اس کی وجہ کیا ہے آبادِ قدرتائی تجھے پتہ ہونا چاہیے یہ حسین کی پاک امہ ہے اور میں بتا رہا ہوں جس کو ولایت ملے یا نبوت ملے ملتی زہرہ کے در سے ہے یا نبوت ملتی زہرہ کے در سے ہے یا نبوت ملتی زہرہ کے در سے ہے وما علینا اللہ البلاغ المبین یا علی مدد